نیوزیلنڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان سکوٹ کا اعلان نیوزیلنڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی نے کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا بابر آزم فخر زمان حارس رعوف کامران غلام حارس سہیل اور امام الحق کو سکوٹ میں شامل کیا گیا ہے محمد حسنین محمد نواز اور محمد رزوان کو بھی پاکستان ٹیم کے سکوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے وسیم جونئر نسیم شاہ آغا سلمان شاہ نواز دھانی شان مسود طیب طاہر اور اسامہ میر بھی پاکستانی سکوٹ میں شامل ہیں شاہد آفریدی نے بتایا کہ شاداب خان انگلی کی انجری کا شکار ہیں وہ پہلے تو ون ڈے سریز کھیلنے کے خواہش مند تھے ابوئی چیف سیلیکٹر نے بتایا کہ شاداب خان کو کہا گیا کہ پہلے والنگ کرائیں پھر بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں جس کے بعد شاداب نے بتایا کہ انہیں انگلی میں تکلیف ہے اس لیے ان کو آرام دیا جا رہا ہے شاہد آفریدی نے کہا کہ کپتان اور سیلیکٹرز ایک پیج پر ہیں ہماری ذمہ داری اپنی ہے کپتان اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے چیف سیلیکٹر نے کہا کہ بابر آزم جتنا بڑا کھلاری ہے اس کو اتنا ہی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں شاہد آفریدی نے کہا کہ یہ ایسی کرسی ہے کہ اکثر لوگ ناراض ہوں گے یہ انصاف کی جگہ ہے سب کو خوش نہیں کر سکتا شاہد آفریدی نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس بہت اہمیت رکھتی ہے سیلیکشن کمیٹی نے تمام مشاورت مکامل کر لی ہے یاد رہے کہ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ون ڈے میچز نو، گیارہ اور تیرہ جنوری کو کراچی میں شیڈیول ہیں ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں